بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس ناظرین مکرم حاجو معزز مکرم شخصیت ہم حاجزت پروگرام میں موجود ہیں جناب مفتی تارک مسود صاحب دامت برکاتہ جامد رشید کراچی کے اساز مکرم ہیں مفتی ہیں دارالفتاج جامد رشید کراچی کے اور معروف مذہبی سکولر ہیں پچھلی نشستوں میں گزشتہ چار نشستوں سے الحمدللہ ہم ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور سورہ رحمان کا درس اس کا ترجمہ تفسیر تشریح ہم نے ان سے جانا اس کو سمجھا اور کوشش کی کہ ہم جتنی اس کی تفہیم حاصل کر سکتے ہیں جتنا ان کی شخصیت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا آج سے جو آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ ملک کی ترجمہ اور تفسیر اور تشریح کا آغاز انشاءاللہ لزیز ہم کرنے جا رہے ہیں اور جس طرح سے اس درس قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیگمنٹس میں وہ تمام صورتیں قرآن مجید کے وہ تمام حصے ہم نے ان کو لیا ہے جو ہمارے روز مرہ کے معمول کا حصہ ہیں تاکہ ہم جب بھی ان کو اپنے معمول کے مطابق پڑھیں تو ان کا لطف دوبالہ ہو جائے خدا تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوں اس کتاب اور ذات کی ان الفاظ کے ذریعے سے تو اس کلام میں ہمیں لطف اور آئے اور ہمیں اللہ رب العزت کے احکام کا مزید پتہ چلے خدا کی کیا مراد ہے ہم سے خدا کیا چاہتے ہیں ہم سے مزید ہمیں سمجھ آئے ناظر مکرم آج سورہ ملک کا آغاز ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے سورہ ملک کی پہلی پانچ آیات آج کے پروگرام میں موضوع گفتگو کی طور پر مندخب ہیں ان آیات کی تلاوت ترجمہ ترجمہ آپ کی خدمت میں آپ جانتے ہیں آتا ہے آسان ترجمہ قرآن شیخ علیہ السلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت پر کہا تو ہم وہاں سے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تلاوت ترجمہ اور پھر حضرت مفت صاحب کی خدمت میں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے سورہ ملک مکی صورت ہے اور تیس آیتیں دو رکو ہیں سورت کے تباک اللذی بیدہ الملک وہو بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے وہو العزیز الغفور اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے اللذی خلق سبع سماوات انطباقہ جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تم خدا رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤگے فرجع البصر حل ترا من فطور اب پھر سے نظر دڑا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے ثم مرجع البصر کر رتین ینقلب الیک البصر خاس اون وہو حسیر پھر بار بار نظریں دوڑاؤ نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ناظر مکر چلتے ہیں حضرت مفتی تارک مصور صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ جزاکون اللہ سورہ احمان الحمدللہ بہت خوش سلوبی سے اچھے انداز اللہ رب العزت اس میں جو بھی کمی بیشی خدا تعالیٰ معافرمائے لیکن ایک کس محدود وقت میں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کی ہے آج سورہ ملک آغاز ہے سب سے پہلے جس طرح سے ہماری یہ روایت ہے کہ کوئی بھی سورت ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس سورت کی فضیلت اس کی اہمیت وہ ہم جانتے ہیں اس سورت کو کچھ پس منظر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آیات پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سورت کی فضیلت اہمیت اور اس کا کوئی اگر پس منظر ہے کوئی شان ورود اور نزول ہے تو وہ اور پھر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد وہو نصلي على رسول کریم سورہ ملک بھی مکی سورت ہے اور مکہ میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عقائد کی اصلاح کی زیادہ کوشش کی گئی ہے احکامات کی جو آیتیں ہیں جن میں یہ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ زیادہ تر وہ سورتیں ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں تو سورہ ملک بھی چونکہ مکی سورت ہے تو اس میں بھی زیادہ تر مضمون آخرت سے مدعلق ہے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا اس میں اور اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کی جن سے استدلال کرو کہ آخرت برحق ہے اس سورت کی جو فضیلت ہے حدیث میں بہت زیادہ اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد کی روایت ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی تیس آیتیں ہیں اور یہ اپنے صاحب کو یعنی وہ شخص جو سور ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا صاحب کہتے ہیں ساتھی کو یعنی سور ملک کا جو دوست تھا دوست وہی ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے یعنی جو بہت زیادہ سور ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا تو یہ سورت اس کی مغفرت اس کی شفاعت کرے گی اللہ کے سامنے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دے گی تو اتنی یعنی جب تک اس کی مغفرت نہیں ہوتی یہ سورت اس کی شفاعت کرتی رہے گی اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا یہ روکنے والی سورت ہے اور یہ سورت عذاب قبر سے انسان کو روک دیتی ہے اس لئے عذاب قبر سے بچنے کے لیے بھی اس سورت کے پڑھنے کا اتمام کرنا چاہیے اور ایک روایت میں رات کو پڑھنے کی الگ سے فضیلت وارد ہوئی ہے اس لئے ہمارے ہاں عقابر کا یہ معمول رہا ہے کہ رات کو اکثر وہ سور ملک کی تلاوت کر کے سوتے تھے تو یہ تو میں نے کچھ اس کی فضیلت بیان کی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے سندوں پر کلام ہے کچھ ایسے ہیں جو حسن کے درجے تک ہیں لیکن اتنی بات بہرحال ہے کہ یہ عذابِ قبر سے بچنے میں اس سورت کا بہت بڑا اثر ہے ٹھیک ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ صرف سورتوں کی تلاوت پر اتفاہ نہیں کرنا چاہیے سورت میں جو مزامین ہیں ان پر عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے سورت کی جو ابتدا ہے تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شئین قدیر بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اسی ملک کیونکہ اللہ نے اس میں ملک کہتے ہیں بادشاہی کو آپ بھی کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے تو ملک کا مطلب اصل میں بادشاہی ریاست تو برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہو علا کل شئین قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سے کلام کی ابتدا کی ہے دیکھیں آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی جب تقریر کرتے ہیں تو تقریر سے پہلے کچھ تمہید ہوتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں فران صاحب کا وائس شانسل صاحب کا جنہ نے مجھے اجازت دی یہانے پر اور پھر ان کی تھوڑی سی تعریفیں کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جب اپنے کلام کی ابتدا کرتے ہیں خود ہم کلام ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی اپنا انٹرودکشن کرواتے ہیں تاکہ ہمیں کیونکہ حقیقی تعریف کے لائک ذات بھی اللہ کی ہے اور اللہ اپنا انٹرودکشن کرواتے ہیں تاکہ آگے جو بات ہے ہم اس کو غور سے سنیں جیسے کوئی سپیکر ہوتا ہے تو پہلے اس کا تعریف کروائے جاتا ہے کہ ہم دعوت خطاب دے رہے ہیں فلان کو یہ ان کی ڈگری آئے تو اس سے بات سننے والا آسانی سے سمجھتا بھی ہے اور دلچسپی بھی لیتا ہے تو اللہ بھی اکثر صورتوں کی ابتدا میں اپنا جو ہے وہ تعریف کرواتے ہیں یہاں بھی تعریف کروائے برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللذی خلق الموت والحیات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایوکم احسن عملا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا کون ہے بہت بڑی بات ہے یہ جو قرآن نے کی ہے دیکھنے میں یہ جملہ بہت ہلکا پھلکا لگتا ہے لیکن اصل میں یہ پوری دنیا یعنی اگر آپ پوری دنیا کے فلوسفر سے اور جتنے بھی پڑے لکھے لوگ ہیں آپ ان کے سامنے ایک سوال رکھیں کہ اسے کیوں پیدا کیا کیمرے کو کیوں بنایا گیا تو ہر شخص بتا دے گا وہ اس کا یہ مقصد ہے چشمے کو کیوں بنایا گیا جو آپ نے لگایا ہے وہ بتا دے گا یہ اس کا ایک مقصد ہے ٹوپی کو کیوں بنایا گیا پگڑی کو کیوں بنایا گیا اس جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسٹوڈیو کو کیوں بنایا گیا ہر ہر چیز کا ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کیوں بنایا گیا لیکن یہ کہ ہمیں کیوں بنایا گیا اس سوال کا جواب دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے تو اصل میں یہ اس اہم ترین سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو جو پیدا کیا تم زندہ بھی ہوتے ہو اور مرتے بھی ہو اگر زندگی ہی ہوتی تو بھی یہ سوال کا جواب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اگر ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تو اگر ہم ہمیشہ زندہ رہتے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر یہ تو اگزیمنیشن ہال ہے تو ریزرل کا بناوس ہوگا بے شک اور اگر موت ہوتی زندگی نہ ہوتی تو اگزیم کے لیے کچھ صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے بے شک جیسے سورت دھر میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے سنتا اور دیکھتا بنا دی اگزیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ہو اختیارات ہوں آپ کو سوچتے ہو سمجھتے ہو پھر آپ اپنی مردی سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں صحیح راستے پہ چلیں تو کامیاب ہو جائیں غلط پہ چلیں تو ناکام ہو جائے تو یہ بہت اہم آیت ہے جس سے سورت کی ابتدا کی جا رہی ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیونکہ پیدا اس نے کیا تو وہ ہی بتائے گا کیمرا جس نے بنایا تو وہ بک دیتا ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا ہر کمپنی کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے کمپنی اس کے ساتھ ایک بک دیتی ہے تو اللہ نے بھی ہمیں پیدا کر کے ہمیں یہ بک پکڑا دی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری جو تمہیں جو کریئٹ کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اور یہ سوال کے جواب نہ ہندو کے پاس ہے نہ سکھ کے پاس ہے نہ کسی بھی ایتھیس کے پاس اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اس کا جواب صرف اور صرف تورات انجیل اور قرآن یہ جو آسمانی کتابیں ہیں یہ کتابیں دیتی ہیں خلق الموت والحیات جس نے موت اور زندگی کو بنایا لیابلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے ایوکم احسن عمالا کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے وہو العزیز اور یاد رکھو وہ غالب ہے گیری اس نے ڈرا بھی دی اللہ نے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے کہ اچھا عمل کرو برا عمل کرو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تو اچھا عمل کرتے ہیں تو بدلہ نہیں ملتا اور برا عمل کرتے ہیں تو سزا نہیں ملتی تو اللہ نے فرمایا طاقتور ہے جب چاہے سزا دے سکتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے الغفور معاف کرنے والا ہے اس کی وجہ سے اس نے محلت دی ہوئی ہے تو اس کی ایک حکمت ہے اللذی خلق السبع سماوات وہ عزیز کتنا ہے طاقتور کتنا ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نافرمانی کر رہے ہو اور عذاب نہیں آرہا تو گویا اللہ کمزور ہے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ کمزور نہیں ہے خلق السبع سماوات انتباقہ اس نے پیدر پہ سات آسمان بنا دیئے یہ آسمان ہمیں اگرچہ نظر نہیں آتے لیکن اس کی ایک حقیقت ہے کیونکہ یہ تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے ایک دوسرے کے اوپر تو اتنے بڑے اجرام بنا دینا یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے مجھے میں آنکھوں روپوں تھوڑا سا یہ جو سات آسمانوں کی بہت ہے اس پر بہت ڈیویٹ ہے ہمارے جو فلکیات کے ماہرین ہیں یا جو بھی مطلب ان کی طرف سے ڈیویٹ ہے کہ یہ ایسی ایک مفروضہ ہے جبکہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جگہ جگہ اور بھی ذکریں سات آسمانوں کا اور خود واقعہ میراج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کو بیان فرمایا اور اس پہلے آسمان پہ فلاں ملاقات دوسرے پہ فلاں تیسرے پہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سات آسمان اور پھر قرآن سب سے بڑی دلیل ہے اس کے لیے تو اس پر تھوڑی سی دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سائنس دان یہ تو ابھی تک ان کو تو کوئی پہلا آسمان بھی نظر نہیں آیا تو قرآن نے یہ کب کہا ہے یعنی جو اتنا قریب ہے کہ وہ تمہیں نظر آ سکتا ہے یہ کب قرآن نے کہا ہے تو قرآن نے تو ایک چیز کی حقیقت کو بیان کیا کہ ایسا ہے اب اگر ہماری دسترس وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچی یا تو سائنس دان یہ دعویٰ کریں کہ ہم کائنات کا آخری کنارے کا ہمیں پتا چل گیا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا ان کا آخری کنارہ کہتے ہیں نا نوروے ہے جہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے تو وہ کہیں جیسے ہم نے دیکھ لیا ہے تو کائنات وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں تو یہ تو کبھی بھی سائنس دانوں نے دعویٰ نہیں کیا کبھی کائنات تو بہت بڑی ہے بلکہ سائنسی جو تحقیقات سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو زمین اور یہ نظام شمسی بھی ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا پتہ نہیں کتنا بڑا جہان ہے آگے تو اللہ تعالی نے ایک وجود کی ہمیں خبر دیئے کہ ایسا ہے تو اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہو سکتا ہے کل پہنچ جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی نہ پہنچیں ہم وہاں تو یہ تو ثابت ہے کہ تم دیکھتے نہیں اللہ نے کیسے سات مضبوط آسمان بنے یہاں دیکھنے سے مرد آنکھوں سے دیکھنا نہیں علم دیکھنے سے کنایا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے تو تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو انہوں نے نارویل بورڈ لگا دی ہے اس کے آگے بھی ایسا ہے کوئی دیوار کھڑی ہے وہاں بھی پانی ہے وہاں سے آگے کتنی دنیا کیا آباد ہے کیا کچھ نہیں وہ تو پھر گھوم کے واپس آ جاتے ہیں یعنی مراد یہ ہے کہ آباد دنیا کی انتہا جی صاحب آگے فرمایا رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا کوئی فرق نظر نہیں آئے گا تفاوت کو مطلب کوئی یعنی اس کو ہم آسان زبان میں کہیں گے کہ آدم توازن بلکہ یہ اور شاید مشکل زمان ہو گئی ہے یعنی بیلنس ڈس بیلنس یعنی ایسا نہیں ہے پوری کائنات میں ایک بیلنس ہے کوئی درار کہیں کوئی رخنا ہاں یعنی ایک بیلنس تفاوت کا اصل مقصد درار نہیں ہوتا تفاوت کہتے ہیں یہ جو آپ نے چیز بنائی ہے اس میں تو تفاوت ہے یعنی یہ بیلنس نہیں ہے صحیح ہر ہر چیز کو ایک بڑے طریقے سے ایڈجس کیا ہے پوری کائنات میں چاند اگر زمین سے تھوڑا مزید دور ہو جائے تو زمین کی دسترس سے باہر نکل جائے گا مزید قریب آ جائے تو ٹکر آ جائے گا ایک خاص انداز سے اللہ نے اس کو ایک سپیٹ کے ساتھ گھمایا ہے اسی طرح سولج اور زمین کا تو پوری کائنات میں ایک منیجمنٹ کے تحت چل رہی ہے تو ہر ہر چیز میں انسان کی باڈی کو بھی دیکھ لیں آپ جانوروں میں بھی تو اللہ فرماتے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تمہیں رحمان کی تخلیق میں کسی بھی قسم کا کوئی عیب کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا فرجع البسرہ ذرا اپنی نگاہوں کو لوٹاؤ اٹھاؤ نگاہ کو حل طرح من فطور تمہیں کیا کوئی عیب نظر آتا ہے اس کائنات میں ثم مرجع البسرہ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ تم نے نظر دوڑائی تو ایک دفعہ نظر نہیں آیا ثمہ تو دوبارہ یہ کام کرو ارجع البسر یہ کائنات اگر خود سے بنی ہوتی نا تو یہ توازن نہ ہوتا اس میں ٹوٹ پھوٹ اولپٹان کچھ ہر وقت کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہوتا رہتا اور اب تک تباہ برباد ہو چکی ہوتی اول تو وجود میں ہی نہیں آتی تو اللہ فرماتے ہیں فرجع البسرہ ثم مرجع پھر ایک دفعہ دوبارہ نظر اٹھاؤ حل طرح کر رتائنی طرف واپس پلٹ کے لوٹے گی خاصی ان وہ زلیل ہو چکی ہوگی یعنی گویا اللہ تعالیٰ جو ایتھیس لوگ ہیں نا ان کو چیلنج کر رہے ہیں جو مذہب مخالف لوگ ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کوئی ایک چیز میں عیب تلاش کر کے تو دکھاؤ شہد کی مکھی کو دیکھو وہ کیسے اللہ نے اس کو جس کام پر لگایا لگی ہوئی ہے جانوروں کو دیکھو انسان کو دیکھو مور کے پروں کی خوبصورتی کو دیکھو ایک ایک چیز میں تم غور کرو تو نظریں گھما کے نا جب تمہاری نظریں زلیل ہو کر تمہاری طرف لوٹیں گی وہ ہوا حسیر اور وہ تھک چکی ہوں گی یعنی ایک شکست کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں رنگ میں لڑنے کی طاقت تو برقرار ہے لیکن آپ ہار گئے لیکن آپ دوبارہ فائٹ کے لیے ریڈی ہیں آپ ہار مان لیتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ ہارے بھی اور اتنے تھک گئے ہو کہ آپ کہتے ہو بھائی میرے اندر دوبارہ ہمت نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تمہیں چیلنج کر رہا ہے اس کائنات کی وہ سطحوں میں غور کرو تمہیں اللہ بھی سمجھ میں آئے گا اللہ کی توحید بھی سمجھ میں آئے گی اللہ کے پیغمبر بھی سمجھ میں آئیں گے اور تم تلاش نہیں کر سکتے ہاں کوئی ہردھرم و زدی ہو جیسے رنگ میں کسی کو پچھاڑ دیا ریفری کہہ رہا ہے کہ یہ ہار گیا اور وہ اٹھ کے کہہ رہے میں تو نہیں ہارا میں تو نہیں مانوں تو یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں ان کی یہی مثال ہے جو دلائل کی دنیا میں عاجز آ چکے ہیں زد اور ہردھرمی کی وجہ سے نہ مانے تو الگ بات ہے فرمایا جو قریب کا آسمان ہے ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے بیمہ صابیح چراغوں سے چراغ سے مراد یہاں ستارے ہیں چراغوں سے روشن کر دیا وَجَعَلْنَاهَا اور بنایا ہے ہم نے ان کو رجوم لششیاتین رجم کہتے ہیں پتھر سے مارنا تو ہم نے ان کو شیاتین کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت ہوئی ہے آپ کو نبوت ملی اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو جنات پہلے بھی اوپر جایا کرتے تھے تو اس سلسلے کے بعد جنات کا اوپر داخلہ بند ہو گیا تاکہ وہ وحی میں کوئی رخنا نہ ڈال سکے تو لیکن قرآن میں سورہ جن میں ہے اور دوسرے اور سورہ احقاف میں بھی ہے کہ جنات کا جب اوپر جانا بند ہوئے اور شہاب ساقب کے ذریعے ان کو ہلاک کیا جانے لگا تو وہ کہنے لگے کہ دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوئے جس کی وجہ سے اب ہم اتنی آسانی کے ساتھ اوپر نہیں جا سکتے تو انہوں نے تفتیش کی تو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور ایک سچے نبی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جو طاقتیں اور قدرتیں دی تھیں ان میں اب کمی واقع ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان شہاب ساقب کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ساقب ٹوٹا ہے تو شیطان ہی گمارا جا رہا ہے کیونکہ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں تو ایک قدرتی حاصل بھی ہو سکتا ہے اس کی بالکل مثال ایسے جیسے قوم آدھ اور قوم سمود پر جو زلزلہ اور توفان آیا وہ عذاب بن کے آیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی دنیا میں توفان یا زلزلہ آئے گا تو وہ عذاب ہی ہوگا ایک گراؤن ریالیٹی ہوتی ہے ایک سائنسی حقیقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ محول جب چینج ہوتا ہے تو زلزلے بھی آتے ہیں عذاب بھی آتے ہیں نیک لوگ بھی اس میں مرتے ہیں برے بھی مرتے ہیں تو ہمیشہ زلزلہ بارش توفان یہ عذاب نہیں ہوتے بلکہ بساوقات یعنی ایک فطرت کا جو ایک تکوینی معاملہ ہے اس کا حصہ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت سے جیسے نو علیہ السلام کے دور میں جو توفان آیا ہے وہ تو بقاعدہ حلاقت کے لیے آئے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھی صحاب ساقیب جو ٹوٹتا ہے جو ہمیں ستارہ نظر آتا ہے بساوقات تو ویسے ہی ایک قدرت کا کرشمہ ہے اور بعض دفعہ قرآن سے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شیطان کو ان شیعتین کو مارنے کے لیے جو عالم بالا کی درف جا رہے ہوتے ہیں وَاعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ اور ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب یعنی ان شیعتین کے لیے شیعتین اصل میں جن کو کہتے ہیں اور اس کا اکثر اطلاق ان جننات پر ہوتا ہے جو خدا کے اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں جننات میں نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں لیکن جو برے لوگ ہیں ان کو شیعتین سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہی انسان کو بہکانے کا کام کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ شیعتین آسمان کی طرف جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی کچھ باتیں سنا کرتے تھے جو غیب سے متعلق اللہ نے فرشتوں کے ذمہ میں کوئی کام لگایا کہ تم نے کل یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو یہ کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے اور ایک میں 99 جھوٹ ملا کر یہ کاہنوں کو نجومیوں کو بتاتے ہیں تو وہ نجومی پھر وہ سو باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں ان میں ایک اتفاق سے سچ نکل جاتی ہے تو لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں تو وہ سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بند کر دیا چھیک ہے بل بل شکریہ صاحب اسی یہاں یہی سے جو آپ نے یہ بات آخر کی کاہن و نجومی والی یہ دو سوال میں آپ سے ایک تو یہ کہ ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے سوال یہ ہے کہ جنات تو خود آگ کے بنے میں ان کو آگ کا عذاب دینے کے کیا ہے دیکھیں یہ تو انسان بھی مٹی کا بنا ہوئے تو اس کو مٹی کا پتھر مارے تو لگتا ہے نا سہر سے جنات آگ سے بنے ہیں لیکن بننے کے بعد ان کی ماہیت چینج ہو گئی انسان مٹی کا بنائے مگر مٹی سے ایسے پروسس سے گزارا گیا کہ اب وہ مٹی رہا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آپ مٹی کھائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا حالانکہ ہر چیز آپ کی مٹی سے بن رہی ہے مٹی سے بنیوی چیزیں کھائیں تو نقصان نہیں ہے جو خربوزے اور انار اور انگور بن رہے ہیں لیکن اگر ڈائریک مٹی کھائیں گے حقیقت چینج ہو چکی ہے تو اسی طرح جنات کو بھی آگ کی تکلیف ہوتی ہے بلکہ یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے کہ جنات کو دھوئے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اگر اجازت دیں تو میں چھوڑا دلجس قصہ سناوں ہمارے ایک دوست تھے تو ان کی والدہ پر ہمشیرہ پر جن آئے کرتے تھے وہ کسی عامل کے پاس جاتے وہ اس کو ایسے لکینیں بنا کے دیتا اُڑی سی دی اور کہتا ہے اس میں تیل ڈال کے تھوڑا سا دھونی دو اس کی اور ناک کے قریب لے کے جاؤ جن بھاگ جائے گا تو کہتے ہیں میں ایسے ہی کرتا تھا اور واقعی جن کو تکلیف ہوتی بھاگ جاتا تو ایک دن کہتے ہیں ٹریفک جیم تھا میں گیا ہوں اس عامل کے پاس وہ روحانی بزرگ جو بھی بنا بیٹھا تھا تو پہنچ نہیں پایا اور گھر میں والدہ اور بہن کی طبیعت بہت خراب تو میں گھر آیا میں نے ایسے ہی کاغذ پر ایسے ٹیڑی وڑی لکینیں ڈال دی نا اور ایسے ہی دھونی تھی تو وہ واقعی وہی تکلیف تھی تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے دوبارہ تجربہ کیا تو کہہ رہے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ وہ مجھے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے میں تو یوں یوں لکینیں بنا رہا ہوں تو اصل میں پتا یہ چلا کہ وہ لکینیں وکینیں کا کیوں کوئی حیثیت نہیں تھی وہ سے لوگوں کو اُلو بنانے کے لیے بے خوب بنانے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی دھونے کی چیز جب جن جس پر آیا ہو اس کے قریب لے کے جائیں گے تو وہ لازمی اس کو جن جو ہے نا نہیں ہم تو مانتے ہیں جنات آتے ہیں مگر جن اتارنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں وہ عاملوں کے پاس نہ جائیں اچھا عاملوں کے پاس نہ جائیں اچھا یہ جو اس دور میں جب یہ آیت نازل ہوئی جس پس منظر میں کہ وہ کاہنوں کے پاس خبریں لے کر آتے تھے اور پھر وہ ان کے پرپابندی لگی تو آج کے جو کاہن ہیں آج کے جو نجومی ہیں ان کے پاس خبریں کون لاتا ہے کسی کے پاس کوئی بھی خبر نہیں لاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس آیا چارے زن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی لوگوں کو اس کا حساس نہیں ہے لوگ جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کیا ہوگا یہ بتائیں کیا ہوگا یہ بڑی ایمان کو بیجنے بڑی بات ہے کاہن نجومی ان میں فرق ہے کاہن تو کہانتیں کرتے ہیں نجومی وہ ہوتا ہے جو ستاروں کو دیکھ کے اندازے لگاتے ہیں اس کا بھی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی انبیاء میں کوئی نبی تھے جن کو اللہ نے کچھ خاص علم دیا تھا تو اتفاق سے کبھی کسی کاہن کا تکہ لگ جاتا ہے اس علم سے میچ کر جاتا ہے وہ لیکن وہ بھی بات ہے کہ آپ کو کیا پتہ چلے گا کب تکہ لگا کب نہیں لگا ان میں بھی 99 جھوٹ ہوتے ہیں تو وہ تو ویسے بھی کوئی شخص اگر کوئی فیوچر کی پیشگوئی کر دے تو سو پیشگوئیاں کرے گا تو ایک دو تو اتفاق سے ہی درست نکل آتی ہیں تو مثال کے طور پر آج بیٹھ کے کوئی پیشگوئی کرے کہ اگلے پانس سال میں فلان کی حکومت آئے گی اور پھر دوسری پیشگوئی کرے یہ اندوستان میں ایسا ہو جائے گا پھر تیسری سو کرے گا تو ایک نہ ایک تو ویسے ہی اندازہ درست ہی ہوتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے لیکن ہم اندازے سے بتاتے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی جب غیب کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہے اور پھر ان بچاروں کی اپنی حالتیں دیکھی جائیں اگر ان کے پاس فیوچر کا علم ہوتا تو یہ خود ہمارے محتاج تو نہ ہوتے ان کو تو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والے اس لیے ان کے پاس جانا اپنے ایمان کو فروغ کرنے کے مترادف ہے بہت سختی سے منا اور اس میں جانے کے میں فائدہ نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے اور یہ بات چل نکلی ہے تو اس صورت کا اگر سے موضوع نہیں ہے لیکن مختصرا آخر میں میں آپ سے یہ ضرور جانا چاہوں گا کہ آج کل بہت پڑے لکھے لوگوں میں پرسنلی ہم سے بھی رابطہ ہوتا ہے لوگوں کا نوجوان خاص طور پر گھر برباد ہو رہے ہیں اس شکر میں جو آمیلین ہیں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تعویز گنڈے کا کام کر رہے ہیں ان میں یہ ہے جب بھی آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو ایک نئے چیز وہ کومن بتائیں گے فلان ہے آپ پر جادو کے جو بڑا ٹائٹ والا جادو ہے اور اس کا مشاہدہ ہے میں نے ذاتی طور پر میرا تجربہ بھی ہے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تلخ تجربہ ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ وہ ایک مسئلے سے آپ کو نفسیاتی طور پر وہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ آپ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی آپ ڈاکٹر کے پاس سیلے جائیں گے آپ کو شفاہ نہ بھی ہوئی تو آپ فیل کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تو ایک نفسیاتی اثر کے طور پر آپ وہ قبول کر لیتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن مل جاتی ہے لیکن وہ لوگ آپ کو مستقل پھر اپنا گاہت بنانے کے لیے الگ سے حربے کرتے ہیں دیکھیں یہ لوگ مس میرزم کے ماہرات ہیں اور یہ داکن آپ کے دماغ کو کیپچر کرتے ہیں اور پھر آپ خود بخود ان کی طرف کھیچے چلے جاتے ہیں اکثر خواتین چونکہ ان عاملوں کے پاس جاتی ہیں تو میں تو جانتا ہوں ایسے گھروں کو جو تباہ ہو گئے شوہر نے بہت منع کیا بی بی کو کہ نہیں جاؤ مگر وہ جاتی رہی اور وہ ایسا کیپچر کر لیتے ہیں دماغ کو کہ پھر آپ کی راتوں کی نہیں آپ کو بار بار خیال آئے گا اسے عامل کے پاس جاؤں گا یہ مس میرزم کی طاقت ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنی اولادوں کو ان لوگوں سے بچا کے رکھنا چاہیے اس میں فائدہ نہیں ہے نقصان ہی نقصان اور تباہ ہو جائیں گے اور یہ ایسے چپکتے ہیں ان کے ساتھ کہ یہ کتنا بھی نقصان کرتے ہیں ایسا زماغ پہ سہر کرتے ہیں کہ پھر بھی آپ کو ان سے عقیدت رہتی ہے پھر بھی عقیدت رہتی ہے گھر تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا آپ ان کا پیچھا نہیں چھوڑو گے تو دیکھیں کتنے دنیا میں لوگ ہیں انگریزوں پہ کیوں نہیں ہوتی یہ اتنی چلدی جائے صحیح بات سعودی عرب میں کیوں نہیں ہے لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں بھی ہے میں کہتا ہوں اس لیے ہے کہ پاکستان سے وہاں روحانی علاج والے جانا شروع ہو گئے برناب تک نہیں تھا شارجہ میں ایک صاحب پندرہ سال رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے کبھی وہاں جن چڑھل بھوت کا نام تک نہیں سنا کسی پہ نہیں آیا میں جنات کی حقیقت کا قائل ہوں کل لوگوں پر آتے ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کیا تو کہہ رہے ہیں پندرہ سال میں نہیں دیکھا لیکن میں نے دیکھا کہ ایک عامل صاحب دوبئی سے شارجہ جا رہے تھے سوری کراچی سے شارجہ جا رہے تھے تو انٹرویو ہوا پتا چلا وہاں جا رہے ہیں علاج کے لیے میں نے کہا وہاں بھی شارجہ میں بھی انشاءاللہ جنات چڑھل بھوت شروع ہو جائیں گی سعودی عرب میں کوئی شخص اس قسم کی دکان کھولتا ہے تو فوراں اریس کر لیا جاتا ہے عربوں نے یہ کام شروع کیا تھا وہاں پہ پیسے بھی لینا شروع کیا اور بزنس شروع کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں تو حکومت وہاں پگڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہے اور اسی وجہ سے سعودی عرب میں جنات بہت کم ہے شارجہ میں دوئی میں بھی اور ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کسی علاقے میں جن چڑھل بھوت نہ ہوں آپ کسی عامل کو علاقے چھوڑ دیں اس علاقے میں سب سے زیادہ چڑھلیں بھوتیں عورتوں پہ اور مردوں پہ آنا شروع ہو جائیں گے یہ میں دعوے سے کہتا ہوں میرے سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے آپ کسی علاقے میں نہ ہون آپ کسی عامل کو چھوڑ دیں وہاں آنا شروع ہو جائیں گے تو جن انہی لوگوں کے پاس زیادہ آتے ہیں جو ان لوگوں کو زیادہ لفٹ کر آتے ہیں اگر کسی پہ جن آگے آئے تو رقیہ شرعیہ جو ایک طریقہ ہے دم کا جو اکابر سے ہے اور قرآن و سنت سے چلا آرہا ہے سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے یہ قرآن ہی وہ پڑھ کے دم کر دیا جائے انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہوگا جزاکم اللہ ناظر محترم کہیں بھی یہ نہیں ہے جیسے ہم افسر میں فرمایا کہ جنات یہ کسی بھی حقیقت کا انکار نہیں ہے اور نہ اس بات کا انکار ہے کہ جادو کوئی نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے جادو ہوتا ہے برحق ہے جس طرح سے ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں ہم دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر بھی تو جادو ہوا تو ہم اس بات پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اس جادو کا علاج بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا نا حضور کو اس علاج پر ہمارا یقین نہیں ہے اس جادو پر یقین ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی پر جو جادو ہوا تھا اس کی علماء نے وجہ بیان کیے کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے درستمان پر نہیں ہوا حالکہ یہودیوں نے تو ان پر بھی کوشش کی ہوگی تو جادو کی حقیقت ہے لیکن جادو اتنی آسان نہیں ہے کہ جو بھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس پر جادو ورنہ تو سارا نظام عالم عمران خان پر جیو آئی والے جادو کرا دیں عمران خان جیو آئی پر کرا دے جادو اور وہ مسلم لیگ پر کرا دیں سارا سیٹ اپ بھی برباد ہو جائے اتنا آسان نہیں ہے کہ جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے گراؤن ریالیٹی کو دیکھنا چاہیے کہ فساد کی وجہ کیا اس کی صلاح کی کوشش کرنی چاہیے جی ٹھیک جزاک اللہ حضم صاحب تھوڑا موضوع سے آگے آگے زمنی بحث میں سورہ ملک کی پہلی پانچ آیات آج کی گفتگو کا موضوع تھی تو ان پانچ آیات کا اگر خلاصت دو تین لائنوں میں دیکھیں پانچ آیات میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور انسان کی پیدائش کا مقصد کہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو تو ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں اور اگر اچھا برا مکس کر رہے ہیں تو برائی سے ہم توبہ کر کے اس کو مٹا رہے ہیں کہ نہیں مٹا رہے ہیں اور آئندہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے آئندہ نہ کرنے کا آزم بھی ہوگی آئندہ نہیں کریں گے تو یہ ہے دوسری بات اللہ نے اس کائنات میں ایک منیجمنٹ قائم ہے ایک شفافی ایک شفاف نظام سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سسٹم کو دیکھ کے اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرو اور یہ بھی بتایا ہے کہ آسمان کو ہم نے کیسا مزین کیا ہے انسان کا اس میں اکرام بھی ہے تو اکرام کی آیتیں بھی بیان کی اور اپنی طاقت اور قدرت کی آیتیں بھی تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اپنی پیدائش کا مقصد جاننے کی کوشش کریں جی چھیک جزاک اللہ عظم صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین مکرم سورہ ملک آغاز ہے آج اس کی کچھ فضائل کچھ اس کی اہمیت پہ بات ہوئی الحمدللہ پھر پہلی پانچ آیات پہ بات ہوئی ان کا خلاص آخر میں آپ نے سنا ہے اور ان کی تفسیر بھی آپ نے آزم صاحب سے سنی ہے الحمدللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم دیں گے اور اس فہم کے ساتھ عمل کے بھی توفیق بخشیں گے ناظرین مکرم اگلی نشیس میں آپ سے ملقات ہوتی ہے سورہ ملک کے اگلے حصے کے ساتھ انشاءاللہ تب تک لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ